السلام علیکم اسے ڈاکٹر نظام الدین قاسمی اسے سیکشول ڈسارڈرز اور انفارٹولیٹی سپیشلسٹ ہوں اسے سائرہ ہیل کیر بارہ بنکی اتباہ دش دیکھئے جن لوگوں کو ویریکو سیل ہوتا ہے اس ویریکو سیل کی وجہ سے بہت ساری پریشانی ہوتی ہے ویسے تو سمٹمز نہیں ہوتے ہیں ویریکو سیل کے کہ ویریکو سیل اگر ہے آپ کو تو اس سے بہت زیادہ درد ہونے لگے آپ کو کہ آپ چل نہ پائیں کہ آپ اپنا کام نہ کرنے پائیں ایسے کچھ ایشوز نہیں ہوتے لیکن جن لوگوں کو ویریکو سیل ہوتا ہے اس کی وجہ سے جن لوگوں کے اندر اسپم کاؤنٹ کم ہونے لگتے ہیں جن لوگوں کو اولیگو اسپرمیا ڈیولپ ہو جاتا ہے یا اس کی وجہ سے ایزو اسپرمیا ہو جاتا ہے چاہے اسپم کاؤنٹ کم ہو جائیں یا اسپم کاؤنٹ نل ہو جائیں دونوں ہی چیزیں بڑی میجر ہوتی ہیں یہ ایشوز جو ہوتے ہیں بڑے ہی پرابلم کرتے ہیں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے پیشنٹ کے ساتھ کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ بس ہم کوئی ایسی میڈیسن کھا لیں کہ جس سے آپ کا ویریکو سیل ٹھیک ہو جائے بہت مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ ویریکو سیل اتنی آسانی سے ٹھیک ہونے والی چیز ہے ایسا لوگوں کو لگتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بسکلی ویریکو سیل ٹھیک ہو جائے ایسا اتنی آسانی سے پوسیبل نہیں ہے بہت ساری چیزوں میں ایسا جو ہے بہت ساری پیتھیز میں جو ہے الگ الگ طریقے کی میڈیسنز ڈیولپ کی گئی ہیں وریکو سیل کے لیے بٹ بہت اچھا ریزلڈ اتنا آج تک دیکھنے کو ملا نہیں ہے پریشانی کیا ہے کہ لوگ انہی ساری چیزوں کو جب دیکھتے ہیں ٹریٹمنٹ لیتے ہیں ان کو آرام نہیں ہوتا ہے تو وہ جا کر کے پھر لاسٹ میں سرجری کراتے ہیں وریکو سیل کی سرجری کراتے ہیں ایمبولائزیشن کراتے ہیں یا دوسرے میتھڈز بھی ہیں سرجری کے کسی بھی میتھڈ کو یوز کر کے وہ لوگ وریکو سیل کی سرجری کراتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے سرجری کراتے ہیں اب ہمارا جو کاؤنٹ ہے وہ نارمل ہو جائے گا جو اسپم کاؤنٹ میں جو کمی تھی وہ ہماری پروپر وے میں ریزولف ہو جائے گی یا اسپم کاؤنٹ ہمارا نل تھا تو اب ہمارا اسپم کاؤنٹ بڑھنے لگے گا اور اچانک سے بلکل وہ نارمل ہو جائے گا ایسا ان لوگوں کو لگتا ہے لیکن پریشانی تب بڑی کھڑی ہوتی ہے کہ جب وہ سرجری کراتے ہیں وریکو سیل کی سرجری کراتے ہیں سارا ٹریٹمنٹ لے لیا وریکو سیل ان کا ختم ہو گیا لیکن اس کے باوجود پھر سے ان کا اسپم کاؤنٹ نارمل نہیں ہوا جو کمی تھی اسپم میں وہ ابھی تک ہے اور پھر دھیرے دھیرے وہ لوگ جب وہ کراتے ہیں اسکین کلر ڈاپلر جب کرواتے ہیں اسکروٹم کا تو پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ کیا ہوا پھر سے وریکو سیل ہو گیا ملعب جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے بہت سارے پیشن میں ایسی سچویشن ہوتی ہے اور ریسنٹلی ہمارے پاس ایسے کئی سارے پیشن وزٹ کیے ہیں یہاں پر ہمارے یہاں سینٹر پر کہ جن کو اسی طرح کی پریشانی تھی اور ان ساری پریشانیوں سے وہ دو دو بار نکل کر کے ہمارے پاس آئے لازٹ میں پھر یہی ہوپ لے کر کے کہ ڈاک صاحب آپ ہی کچھ کر دیجئے ہمارے لئے ہم بہت پریشان ہو چکے ہیں بہت سارا ٹریٹمنٹ ہم آر لیڈی لے چکے ہیں اور دو دو مرتبہ ہم سرجری بھی کرا چکے ہیں لیکن ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے نہ تو ہمارا ویریکو سیل ٹھیک ہو رہا ہے اور نہ ہی ویریکو سیل کی وجہ سے جو ہمیں اس پمکاؤنٹ میں ایشوز ہیں وہ ہمارے ریزولف ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں تو ایسے پیشنٹ کے لیے ہمارے آج کی اس ویڈیو میں ہم جو بات کرنے والے ہیں اپنے پیشنٹ کے لیے جو اس طرح کے پیشنٹ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے ابھی اسٹارٹنگ میں میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتائی کہ ویریکو سیل کی وجہ سے آپ کو ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایسا بہت سیوئر پین ہونے لگے بہت زیادہ درد ہونے لگے کہ آپ کچھ کام نہ کر پائیں ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ آپ چل نہ پائیں آپ اپنا جو بزنس ہے اس کو نہ کر پائیں یا آپ کی جو جوب ہے اس جوب کو نہ کر پائیں مطلب جو روٹین وارک ہیں آپ کے وہ ڈسٹرپ نہیں ہوتے ویریکو سیل کی وجہ سے تو آپ لوگوں کو اتنی جلدی فوراً آپ کو سرجری کی طرف نہیں جانا چاہیے میرے حساب سے میری جو ریکمینڈیشن رہتی ہے ویریکو سیل کے پیشنٹ کے لیے وہ یہی رہتی ہے اور یہ صرف میری ہی ریکمینڈیشن نہیں ہے بہت بڑے جو سرجن ہیں ان لوگوں سے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے ہمارے آس پاس کے کئی سارے بڑے سرجن جو ہیں ڈیلی کے کئی بڑے سرجن سے ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہیں یہ چیزیں تو جو نسکرش جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ویریکو سیل کی سرجری کے بہت زیادہ بینیفٹ نہیں دیکھے سرجن کی زبانی یہ چیزیں ہیں جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ ویریکو سیل کے سرجری کے بہت زیادہ بینیفٹ نہیں دیکھے گئے تو آپ لوگوں کو سرجری کی طرف فوراں جانا نہیں چاہیے چونکہ اس کی ریکرنسی جو ہوتی ہے وہ بہت کومن ہوتی ہے بہت سارے پیشنٹ پھر یہ کوئیسٹن کرتے ہیں کہ آپ جب میڈیسن کے تھرو ویریکو سیل کو کیور کرتے ہیں تو کیا وہاں پر ریکرنسی کے چانسز نہیں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی یہ بالکل ہوتے ہیں چاہے آپ سرجری کرا لیجئے چاہے آپ میڈیسن کے تھرو ویریکو سیل کو کیور کر لیجئے دونوں ہی سچویشن میں ریکرنسی کے چانسز ہوتے ہیں اور یہ ریکرنٹ ہوتا ہے لوگوں میں ویریکو سیل جو ہے یہ ریکرنٹ ہوتا ہے تب آپ لوگوں کو کرنا کیا چاہیے میرے حساب سے ویریکوسیل کے لیے آپ پروپر ٹریٹمنٹ لیجئے جو پروپر پریکوشنس ہیں ان کو آپ فالو کریے اور صحیح سے اس کا علاج کریے انشاءاللہ آپ کا جو ویریکوسیل ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ویریکوسیل کی وجہ سے جو آپ کے اندر پریشانی ہو رہی ہے لو اریکشن کا جو پرابلم ہے اولیگو اسپرمیا ہے آپ کو یا ایزو اسپرمیا ہے نیل اسپرم کا پرابلم ہے انشاءاللہ یہ بھی آپ کا ریزولف ہو جائے گا تو کیسے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو لاسٹ میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ویریکوسیل ہے تو کچھ پریکوشنس جن کو آپ کو فالو کرنا ہے نمبر ایک ٹائٹ انڈر ویر یا سپورٹر یا لنگوٹ آپ کو پہن کے رکھنا ہے کہ جو اسکروٹم ہے جو تھیلی ہے ٹیسٹیکلز جس میں ہوتے ہیں ہندکوٹ جو ہوتے ہیں جس تھیلی میں ہوتے ہیں وہ تھیلی آپ کے نیچے لٹکنی نہیں چاہیے اس کو نیچے سے سپورٹ ملتا رہنا چاہیے ایسا کوئی سپورٹر ایسا کوئی انڈر ویر ایسا کوئی لنگوٹ کچھ بھی ہو وہ آپ کو باندھ کر رکھنا ہے کہ انڈکوش آپ کے نیچے لٹکنے رہا پائیں پہلا پریکوشن تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ دیر اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے کہ آپ بیٹھ کر کے کرتے ہیں لیپٹاپ کا ورک ہے آپ کا سوفٹیئر ڈیولپر ہیں یا آفس میں ورک کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کوشش یہ کرنی ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر پہ اٹھ کے ٹہلنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر پہ اگر لیٹنی کیلئے مل جاتا ہے تو لیٹ جائیے یا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ صبح سے شام تک آپ بیٹھے مت رہیے بیٹھنا بہت نقصان کرتا ہے اس میں اسی طریقے سے کھڑے ہونے کا کام ہے اگر آپ کا تو کھڑا ہونا بھی اس میں بہت نقصان کرتا ہے دونوں ہی چیزیں اس میں نقصان کرتی ہیں تو زیادہ صبح سے شام تک کھڑے بھی نہیں رہنا ہے آپ کو مطلب سات آٹھ گھنٹے کا اگر کھڑے ہونے کا کام ہے آپ کا تو کھڑے بھی ہونا نقصان کرے گا آپ کو یا بیٹھنے کا کام ہے تو بیٹھنا بھی آپ کو نقصان کرے گا تو کمبنیشن ہونا چاہیے تھوڑی دیر کھڑے رہیے تھوڑی دیر بیٹھ جائیے تھوڑی دیر لیٹ جائیے اس طریقے سے آپ کو منیج کرنا ہے بھاری سامان آپ کو نہیں اٹھانا ہے ویڈکو سیل اگر آپ کو ہے تو بھاری سامان آپ کو بلکل بھی نہیں اٹھانا ہے ویٹ لیفٹنگ آپ کو نہیں کرنی ہے جم وغیرہ کا شوق اگر آپ رکھتے ہیں تو ویٹ لیفٹنگ آپ کرتے ہیں یہ بہت نقصان کرے گا آپ کو اس کے علاوہ ویڈکو سیل کی ایکسرسائزز کے بارے میں ہم نے بہت پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے ہماری ویڈیوز آپ کو اس کے بارے میں مل جائیں گی آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ لیجئے جو ایکسرسائزز ہم نے آپ کو بتائیں ہیں ویڈکو سیل کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ ایکسرسائزز آپ پروپرلی فالو کریے اور ساتھ میں ہمارا اس کے لیے جو نسخہ ہے ویڈکو سیل کے لیے ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 145 بہت افیکٹیو ہے جو بڑی ہوئی رتوبت ہوتی ہے اس کو یہ جذب کرنے کا خوش کرنے کا کام کرتی ہے یہ جو میڈیسن ہے ہماری ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 145 تو آپ اس میڈیسن کا استعمال کریے تو ویڈکو سیل سے آپ کا ٹھیک ہو جائے گا چار پانچ مہینے کا ٹائم لگتا ہے گریڈ فور گریڈ فائب ہم نے دیکھا ہے پیشنٹ میں تو یہ چار پانچ مہینوں میں ٹھیک ہو جائے کرتا ہے بہت سارے پیشنٹ ہمارے ہیں جو پرمنٹلی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں ان کا ویڈکو سیل ٹھیک بھی ہو گیا ہے تو اب ایک تو لاپرواہی یہ نہیں کرنی کہ ویڈکو سیل آپ کا ٹھیک ہو گیا ہے تو آپ میڈیسن چھوڑ دیجئے یا پھر آپ ایکسسائزز کرنا بند کر دیجئے یا پھر پرکوشن جو آپ لے رہے تھے وہ پرکوشنز لینا بند کر دیجئے کچھ بھی خیال مت کریے بلکل نورمل لوگوں کی طرح آپ رہنے لگ جائیے یہ غلطی آپ کو نہیں کرنی دوسری بات آپ کے اس پمکاؤن کے لیے جو چیزیں ہنکارک ہیں ان چیزوں سے آپ کو بچ کے رہنا ہے نمبر ایک اسموکنگ نہیں کرنی ہے نمبر دو الکوہل کنزیوم نہیں کرنا ہے نمبر تین جنگ فوڈ بہت زیادہ کنزیوم نہیں کرنا ہے ٹائملی سونا ہے آپ کو ہیلتی فوڈ لینا ہے ہے نا اس طرح کی جو چیزیں ہیں لائف اسٹائل جو ہے آپ کا اچھا ہونا چاہیے اور سپورٹیو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو ضرور لینا چاہیے اسپم کاؤن کو انہینس کرنے کے لیے انکلیز کرنے کے لیے اسپرموجینک پاوڈر جو ہے ہمارا بہت ایفیکٹیو ہے اس مقصد کے لیے کہ اگر اسپرم کاؤن آپ کے کم ہے یا اسپرم کاؤن نل ہے تو اسپرموجینک کو آپ ضرور لیجئے اسپرمزوہ کیپسول ہے وہ آپ استعمال کر لیجئے ہے نا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اسپرم کاؤن کو بڑھانے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں ان چیزوں کا آپ استعمال کریے انشاءاللہ اسپرم کاؤن بھی آپ کا بڑھ جائے گا یہ ساری کی ساری جو بیماریاں ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا موڈرن سائنس میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے آپ آئی وی ایف کرا لیجئے الڈرنیٹیو میتھڈ ہے اس کے لیے آئی وی ایف ہی ایک آپشن ہے اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے بٹھ الحمدللہ یونانی سسٹم آف میڈیسن میں یہ الڈرنیٹیو جو پیتھی ہے اس میں اس کا بہت اچھا علاج ہوتا ہے بہت پرفیکٹلی پیشنٹ الحمدللہ کیور ہو رہے ہیں اور بہت سارے پیشنٹ الیمیٹیٹ پیشنٹ الحمدللہ ہمارے ہاں سے ان سب چیزوں کے جو تھے وہ کیور ہو چکے الحمدللہ ان کے ہاں بچے بھی ہیں ساری چیزیں سب نارمل ہو جائے کرتی ہیں تو اگر آپ اس طرح کی بیماری سے سفر کر رہے ہیں اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں آپ اس طرح کی ڈیزیزز میں آپ گھرے ہوئے ہیں تو آپ بلکل بھی پریشان نہ ہوں ایک مرتبہ آپ کنسل کریے ہم سے آن لائن ڈسپلے پہ آپ کو ہمارا نمبر شو رہا ہوگا 9452580944 یا ہماری جو ویب سائٹ ہے www.sairahailcare.com اس ویب سائٹ پہ آپ وزیٹ کر کے ہمارا پاومین شیڈول کر سکتے ہیں یا لیبریٹ ہے پریکٹو ہے ہیلپلکس ہے اس طرح کی جو میڈیکل کی ویب سائٹس ہیں آپ وہاں پر جا کر کے ہمارا پاومین شیڈول کر سکتے ہیں اور ڈیریکٹلی آپ ہم سے آن لائن کنسل کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے آس پاس رہتے ہیں یا کہیں دور سے آپ آنا چاہتے ہیں تو یہ بارہ بنکی اتہ پردیش میں ہمارا سینٹر ہے آپ یہاں پر وزیٹ کر کے ڈیریکٹلی آپ ہم کو دکھا بھی سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کے اس ویڈیو میں جو انفرمیشن ہم نے آپ لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی اور آج کے اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا تو تینکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ آپ کا آج کے اس ویڈیو میں تنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تب تک کیلئے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم